آجادی سے پہلے گاندھی جی نے ایک سپنا دیکھا تھا سوراج کا یعنی کہ سب کا راج اپنا راج اور آجادی کے بعد میں یہی گرام پنچائت چناؤ کو نیو رکھی گئی وہ اس لیے کیونکہ جو گاؤں کے اندر سے جو وکاس چلے گا وکاس نیچے سے چلنا چاہیے نہ کہ اوپر سے نیچے آئے اب یہاں اس وقت ہم موجود ہیں بلند شہر بلوک کے گاؤں بھٹولا میں اور یہاں کے گاؤں والے کافی سارے ہاں دیکھ سکتے ہیں آپ کہ موجود ہیں ان سے باتشیت کریں گے سب سے پہلے ایک بھئیہ ہیں کھڑے ان سے بات کر لیتے ہیں دور سے بات کرتے ہیں ہم لوگ کوئی نہیں کیا نام آپ شابو شابودین شابودین آپ کے گاؤں میں کچھ وکاس ہوا ہاں بہت کچھ ہوا کیا کیا ہوا یہ گھر خرنج بنے گھر بنے بہت کچھ ہوا آپ سنتوشت ہیں ہاں تو اس بار جیسے پردھانی کو چناؤں شاللہ کس کو جتا ہے وہ تو آپ جب آپ جانتا کی مرضی ہے کس کو چناؤں پلکل صحیح بات ہے ایمانداری کی بات یہی ہے کہ جلدی سے کسی کا کیا نام ہے سر اسی گاؤں گے ہیں کیا نام آپ سراج سراج آپ کو جیسے کیا ہوگی اٹھا میکلاں کب سے 55 آپ کے لیے کوئی سویدھا کروائی گنام پردھان نہیں نہیں کروائیں گے کروائیں گے اب تک تو ہوئی نہیں اچھا نہیں جیسے سائیکل ہوتی ہے وہ ملتی ہے ابھی بنوائیں 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 چلی اور گنامیڑوں سے بات چیت کرتے ہیں کافی سارے لوگ ہیں ایک اچھا تھوڑا سا دوری بنا لیچے تھوڑا دوری بنا لیچے دوری چاچا کیسے آپ اسی گاؤں کے تھوڑا سا ہمیں جانگاری دیجئے اس گاؤں کے اندر کیا نالیاں بن رہی ہیں سڑک بن رہی ہیں سب سنتوشت ہیں ہاں سڑک بن رہی ہیں سب کام کر رہی ہیں سب کام بڑھی ہے پیردھان جی سے سنتوشت ہیں پیردھان جی بہت بڑی ہے کتنی عمر ہے آپ میری عام 60 سکرم پری ہے پینشن آتی ہے پینشن پینشن نہیں آتی ہے ضرورت ہے پینشن کیا نہیں ہے ضرورت ہے تو ملنی چاہیے زہر سی بات ہے پیردھان جی سے بولا نہیں آپ نے پینشن کے لیے ہماری گھر کی بات ہے بیسے بولا نہیں تھا میں نے ویسے کس کو چھتا نہیں تھا حبیب کو دیا حبیب کو پینشن تو آتی نہیں چاچا ٹھیک ہو یہ ٹھیک ہے مانگے کو بیٹھیں یہ کیا ہو گیا چلو اور لوگوں سے بات کریں کیا نام آپ کا ابنے حسن ابنے حسن ابنے حسن بتاؤ گاؤں میں جیسے وکاس کار رہے ہوئے ہیں ٹھیک ہوئے ہیں ٹھیک ہوئے ہیں کس کو جتا رہے ہیں یہ پردھان جی کیا نام بتاؤں خیر ہاں جی چشمے والے بھائی تمتے ایک دم ساروخ خان بیٹھے ہوئے ہیں کیا نام ہے آمیر اس بار کسے جتا رہے ہو پیردھان جی حبیب اچھا یہ بتاؤں گاؤں کے اندر کوئی وکاس کار رہے ہوا جی کیا ہوا روڑ وڑ بنی روڑ بنے سنتوشتیں مہا bissوس پانچمین پانچمین اگر اسکول یہاں انٹر تک ہوتا تو پڑھتے ہیں جی جی انٹر تک تو اسکول بہت shootings نہیں ہے ہونا چاہیےو اسپطال report بھنی نہیں ہے تو ہونا چاہیے پھرؑ اس کے بعد کس کے سمرتق ہے ایک حبیب پردھان جی حبیب پردھان جی کے سمرتق ہیں ہاں چاچا کچھ کہنا چاہ رہوں یہ گاؤں کو اسپتال کی ضرورت ہے بڑا گاؤں ہیں اسپتال یہاں کے لیے ضرورت ہے بہت ضرورت ہے صحیح بات ہے چاچا نے کہا کہ اسپتال کی بہت یہاں پر ضرورت ہے اور یہ ساری چیزیں جو گرام پردھان ہوتا ہے گاؤں والے گرام پردھان کو اس لیے چنتے ہیں کہ گاؤں کے لیے شوچالے اسپتال سڑکیں بجلی پانی یہ ساری چیزوں کی ویوستہیں کر آئے اب یہاں کی جو گرام پردھان ہے انہوں نے کتنی جمعہداری اپنی نبھائی جنت آئی ہمیں سچ بتائیں گے چاچا ہمارے ساتھ جڑنے جائیں گے چاچا کیسے آپ ماشاء اللہ ڈاڑی بڑی اچھی اور سر پر ٹوپی سچ بتائیں گے زہر سی باتیں آپ تھوڑا بتائیں گے گاؤں کے اندر واقعی کچھ ہوا گے گاؤں کے اندر بکاس ہوا یعنی پردھان نے جتا بکاس آیا اس کے پاس پردھان کے پاس جتا بکاس کرا آپ سنتوشت ہیں ہاں 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 اور بار پھر سے پردھان کس کو ان کو ہی بنا رہے ہیں ہاں 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 بھی پردھان یہی بنیں گے یہی بنے گا اور گاؤں میں جب اس پہ پاس بکاس ہی نہیں آئے گا تو پھر کروائے گا کہاں سے جتا اس کے پاس آتا ہے وہ کرواتا ہے گاؤں میں جتنا بکاس آتا ہے وہ کرواتا ہے نہ تو اس میں اسپتال ہے نہ کوئی اسکول بڑا کریں گے چاچا نے بلکو صحیح بات کیا نام مذکر آپ اسی گاؤں کے بڑے جوڑ سوڑ سے پرچار پرچار چل رہا ہے مجھے مجھے لگ رہا ہے کہ پردھان سوتے بھی نہیں سونے دے خود کو کنڈی بھائیاتے ہوں گے نا کنڈی بھائیات کے جگاتے نہیں بہیا پوٹ دے دینا ہاتھ جوڑ کے ہاتھ جوڑ کے اب تو گھر گھر آ رہے ہیں جب یہ جیت جاتے ہیں زیادہ طور تو گائب نہ ہو جاتی دن سے پردھان بنی اس دن سے ہی سب کے ساتھ پوری جنتہ اچھا پکی بات پکی بات پردھان کے کچھ زیادہ یہاں پر سمرتھک لوگ دکھائی دے رہے ہیں آہین سے پوچھتے ہیں ہاں بھائیات کیسے ہیں بڑھے آجاو نیچے آجاو بہت زیادہ مچھے آپ کے گاؤں میں بھی سب بڑھیا سب بڑھیا کس کو جتا رہے ہیں حبی پردھان جی آپ کسے جتا رہے ہیں ہم بھی حبی پردھان جی کوئی جتا رہی ہیں حبی پردھان جی نے گاؤں میں کوئی اتنا اچھا تو کام نہیں کر رہا ہم نے دیکھا اسپتال نہیں ہے پنچایت بھول نہیں ہے اسپتال مگرہ کچھ ہے اس طریقے کوئی چیز دے پشوں پشوں کا اسپتال نہیں ہے تو پھر بھی اس کے بعد انہیں پہلے ہی سے چالو ہو رہا کام ہوگا دو بار پہلے بھی رہ چکے ہیں پردھانی تیسری بار رہے ہیں اب جتنا وکاس مللہ اتنا کر رہی ہیں ایسا بھی ہے بات آپ کی صحیح بھی ہے کہ جتنا وکاس آئے گا پردھان اتنا ہی کرائے گا اور انہوں نے کرایا بھی دکھائی دے رہا ہے کیونکہ گاؤں والی تو ہمیں جھوٹ نہیں بتائیں گے ایک چاچا ہو رہے ہیں چاچا ٹھیک ہیں کتنی عمر ہے پچاسا سال پچاسی ہاں جی ہم سے بھی آدھا ہے ڈھاڑے لگو آج ہی ہیں نئے لوگٹے فیل ہیں اللہ ماشاءاللہ اچھا یہ بتاؤ چاچا سچ سچ بتائیں گے نا سیمان بہتر حویب پردھان بڑھیا کام کراتے ہیں ایک دم بہترین ایک دم بہترین بہتاب رات کو آپ کے باہر بجرے آپ نے پھون کر جاتا دھوتی ہے دھوتی ساہی بھاگ رہا نہیں اسے کسی کو جوسرے کی ضرورت نہیں نای سمبھنے کا پتہ نہیں جینے کا پتہ اسی آدھونی سے دھوڑا آدھا ہے گاؤں والے کو ساتھ رہتے ہیں ہر بکھا چوریس گھنٹے اور پھر دوسرے نمبر جو بھی بکاس آتا وہ یہ کرواتا چار آدموں لے کے بیٹھتا بھائی یہ بکاس آئے اسے کلو جے سری کرنا تم بھی بولو ہمارے نام سویب ہے سویب پڑھتے ہو جی ہم کھر جا گیار میں کلاس میں کھر جا جاتے ہو جی اور گاؤں میں اسکول گاؤں میں پڑھتے ہیں لیکن اسکول تو بنا نہیں وہ ٹنکی بن گئی پچھلے پور پردھانے بنوائی تھی اسکول بنتا تھا اچھا رہتا دوسری بات یہ اس پردھانی میں بہت بکاس ہوا ہے کم سے کم بنا تھا تین سو کے غریب سو چارلے بنی ہیں نہیں میں آپ سے یہ گناہ نہیں آیا ہوں بس اتنا بتاؤ اس بار کس کو جتا رہے ہیں اس بار عوی پردھان جی کو جتائیں گے فیلحال تو گاؤں بھٹولا کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو گاؤں بھٹولا میں گرام پردھان جو حبیب ہے یہاں پہ انہوں نے اچھا خاصہ کارلے کروایا ہے جس کی وجہ سے گرامیڑ صرف اور صرف حبی پردھان کو ہی پھر سے چنتے نظر آ رہے ہیں اب دیکھتے ہیں چناؤں کے بعد میں چناؤں یوں کس اور بیٹھے گا جو اس وقت ورطمان پردھان بھی ہے حبیب اور پرتیاشی بھی ہیں چلیے ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں سر آپ پھوڑا سے بتائیے جیسے گاؤں کے اندر بہت ساری خامیاں ہیں ابھی جیسے سواستے کے اندر نہیں ہیں انٹر کاللیج نہیں ہے میں آپ سے ابھی بتاؤں ہوں انٹر کاللیج نہیں ہے ہے نا پنچائت بھون بھی ابھی بن کے تیار نہیں ہوا پشووں کا کوئی اسپتال نہیں ہے ڈگری کاللیج تو ابھی دور کی بات ہے تو یہ ساری چیزیں مطلق کیسے نہیں آ پائیں کیا بچے رہی ہیں اور کافی گلیاں بھی ایسی پڑی ہیں بھی جہاں خرنجے تک موسر نہیں ہیں کیا بچے رہی ہیں یہ پہلے تو پچھلی بار جب میں تھا پانچ سال پہلے آپ اندرے سالوں سے ہیں نہیں لگاتا نہیں بیچ میں دوسرا ہوا نہیں اچھا اچھا تیسری پانس یہ تیسری پار بنے تھے ہاں تو اس نے ایسا کام کیا وہ ٹنکی آگئی تھی ٹنکی سے سارے راستے کھد گئی کوئی باقی نہیں بچا تھا اس کے بعد میں ہوا سارا اسکول کی پھوٹا پھوٹا بانڈی سونڈی صاحب اسکول میں بہت بکاس کرانا پڑ گیا اور اس کے بعد یہ جتے بھی مجھ سے مطلب پیسہ آیا ایتنا میں نے بکاس کیا اور باقی دیکھو پانس سال میں میں نہیں کر سکتا پورا بکاس کوئی نہیں کر سکتا پھر دان منتری بھی نہیں کر سکتے ہیں پانس سال میں تو پورا بکاس تو کچھ خرنجیں رکے ہوئے ہیں وہ آپ کی بار ہو جائیں گے اور جو بات ہی دیکھو لائٹ بھی لگوائی ہیں اور آپ کے یہ شعر بنوائی ہیں اور بڑا جیسے پانچاید بھون ہے وہ بننا چاہہی تھا کلے جی بننا چاہی تھا ہے نا تو ادھورہ رہ گیا ادھورہ نہیں جائے ابھی چل رہا ہے ابھی تک بنا نہیں ہے آج آپ ہی باتائیے پانچاید بھون کا کیا کار رہا ہوتا ہے پانچا دن کا کار رہا ہوتا ہے کہ وہ جمین مانگتے ہیں کون اے ڈیم صاحب کہ اس کا جو پرستہ پاس کری ہے پھر دھانجی سے بولتے ہیں وہ ہم پرستہ کر کے دیتے ہیں انہیں پرستہ کرنے کے بعد میں وہ اپنا ٹینڈر میں دے دیتے ہیں وہاں سے پنچایت بھون گاؤں میں جیسے بن گیا اس کا کیا کام کس کام میں آتی ہے وہ اس کام میں آتی ہے کوئی عدیکاری آتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں اس پر عدیکاری کو بٹھانے کے لیے ہاں کوئی پنچایت بھون ہوتی ہے گاؤں کی وہ بیٹھتی ہے اس میں جیسے کی پنچایت جیسے لڑائی جھڑا ہو جائے یا کوئی فساد ہو جائے ہاں تو وہ پنچایت بیٹھتی ہے وہاں پہ وہ پنچایت بیٹھ کر کے اور اس بات کو جو میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کر رہا ہوتا ہے پنچایت بھون گا پردان جی پنچایت گھر اس لیے بنوایا جاتا ہے کہ جو گرام پردان ہے وہ شہر سے یوجنہیں لے کر آئے اور پنچایت بھون میں کھلی پنچایت کریں کھلی بیٹھک جس کو بولتے ہیں ہر مہینے چلی کوئی بات نہیں میں آپ کو بتا دے رہا ہوں آپ مجھے بتا دے آپ بڑے ہیں مجھ سے زیادہ جانکار ہیں مگر کچھ جانکار ہی تھوڑی بہت ہمیں ہیں ہم تو پردان نہیں ہیں تو وہاں ان یوجنہوں کے بارے میں بیٹھک کر کے بتایا جاتا ہے کہ یہ یہ یوجنہ آتی ہیں ان یوجنہوں کا پھر گاؤں والے لاب اٹھاتے ہیں مگر گاؤں میں جب پنچایت گھری نہیں ہے تو ظاہر زی بات ہے کہ وہ لاب کیسے اٹھائیں گے وہ پہلے اس سے پہلے جب یہ ہماری یوجنہ آتی تھی تو ہم پنچایت میں میٹنگ کرتے ہیں یہ تمہارے ڈیشٹ بین لگوائے تھے ڈیشٹ بین بھی اس میں کوڑا کی سافت سفائی جیسے نالی کی سافت سفائی والے کے لیے وہ لگوائے تھے اور جگہ جگہ یہ کوڑسی پڑھوائی تھی ہم نے یہ سب یوجنہوں کے تحیتی سب اور تمہارے لیٹ بغیرہ بہت لگ گئی ہم نے شو چالے بھی سب یوجنہ کے تحت آتے ہیں کل ملاکیں ٹوٹل ستائیس یوجنہ ہیں سو دو سو نہیں ہیں ٹھیک ہے اب مجھے بتائیے چلیے یہ تو آپ نے کام کروایا گاؤں میں بہت مجھے سب پتا ہے ہم دیکھ بھی چکے ہیں مگر گاؤں والے آج بھی شکایت کر رہے ہیں بہت گاؤں والوں سے ہم نے پوچھا بھی تھا تو یہی کہہ رہے تھے کہ جی کئی گھلیوں میں خرنج نہیں بن پائے پکے سڑک نہیں بن پائے تو بننے چاہے تھے نا بن کہاں سے جاتے جب اتنا پیسہ ہی نہیں تھا تو ہم کہاں سے بنوا دیتے اتنا پیسہ نہیں تھا نہیں تھا کہاں سے بنوا دیتنا اوپر سے پیسہ رہا ہے اتنے میں ٹینڈر ہو رہا ٹینڈر والا کام کر رہا تو پردان جی کا کہنا ہے کہ ہمیں پیچھے سے اتنا پیسہ نہیں مل پایا جس کارن کچھ کام آدھے دور رہ گئے مگر اس بار اگر ہمیں جنتہ یہاں کی موقع دیتی ہے اگر اس بار جنتہ آپ کو موقع دیتی ہے تو آپ کو بنوا دیں گے کم سے کم میں نے اس بار میں ہی کہہ رہا ہوں آپ کو اگر جنتہ موقع دیتی ہے جو بچے ہوئے خرنجے ہیں وہ آپ بنوائیں گے جو باقی خرنجے بچے ہیں نہیں وہ ٹینڈر میں چھوٹے ہوئے ہیں ایک سال کا کام گیا ہوا ہے اگر میں پردان بنواؤں میں بنواؤں گا اگر کوئی بھی پردان بننا پہلی بار وہ پہلی چھوٹ بنے وہ ہی بنوائے گا وہ ہی بنیں گے اتر پردیس میں تری استریہ چناؤں کو لے کر سب ہی گرام پردانوں نے اپنے اپنی پنچائت ہے بٹھانی شروع کر دی ہیں گاؤں میں کافی چرچہ چل رہی ہے پردانی کو لے کر تو وہیں آج ہم موجود ہیں بلند شہر بلوک کے گاؤں بھٹولا میں اس وقت ہماری ساتھ ہیں پردان پت کے جو پرتیاسی ہیں ان کے سکے چھوٹے بھائی ان سے ہم سب سے پہلے بات چیت کریں گے کیا نام سلام جی میرا نام آریف خان ہے آریف جی ہمیں تھوڑا سا جان کر لی دیجئے کہ گاؤں کے اندر آپ کے جو بھائی ہیں انہوں نے کیا کیا کارنے کروائے اور آگے کیا کروائیں گے ہمارے بھائی نے پچھلی تینی اوجناوں سے لگاتار حاجپور بھٹولا میں ہیں گاؤں میں بزلی بھی نہیں تھی ہمارے میں اسکول بھی نہیں تھا سڑکوں کی بھی جرزر حالت تھی اور ہینٹ پمپ نلکوپ وغیرہ بھی بلکل نہیں تھے اور پینسن وغیرہ بھی نہیں تھی جو سمجھوادی پارٹی نے پینسنہ بندوائی تھی تو ہمارے بھائی نے سب کا ساتھ سب کا وکاس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہر ذاتی برادری کا سہیوگ لیتے ہوئے اور سہیوگ دیتے ہوئے جو حاجپور بھٹولا میں کاریے کیا ہے پینسن بھی بندوائی ہیں اور بزلی بھی لگوائی گاؤں کے اندر بجلی نہیں تھی بہت بڑا آبادی والا چھت تھا تب بجلی بھی لگی اس کے بعد اسکول نہیں تھا تو اسکول بھی بھاگ دوڑ کر کے سفائش کر کے اسکول بھی لائے گیا آپ کے گاؤں میں سواستے کے اندر ہیں سواست کے اندر کی کمی ہیں ہم لگتار تین پنچ ورسی اجنا آپ کے اندر رہی ہے جی 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 تو ان تین بولتے ہیں کہ بھئی سمیں نہیں مل پایا جیسے کہ اور بھی لوگ کافی بول دیتے ہیں جو گرام پردھان ہے ہمارے ان سے بات چیت ہوئی ہے کہ بھئی سمیں نہیں مل پایا اور اس لیے ہمیں ایسا ہو گیا تو تین پنچ ورسی اجنا بہت لمبا سمیں ہوتا ہے جی لمبا سمیں ہوتا ہم لگتار اس کا پریاس کر رہے ہیں لیکن وہ سفل نہیں ہو پایا ہے اچھا ایک چیز بتائیے آپ گاؤں سے زیادہ ٹچ میں رہتے ہیں جیسے آپ جوب کرتے ہیں تو یا نہیں رہتے ہیں میں گاؤں سے بلگل ٹچ رہتا ہوں تو ایک جان کرے اور دی جیسے آپ کے گاؤں میں پنچائٹ ہے ہے پنچائٹ گھر ہے جی پنچائٹ لگتی ہوں پنچات ہے لگتی نہیں بن رہا ہے پنچائٹ بھون ابھی لگتی نہیں ہیں وہ پنچائٹ بھون ابھی نرمان کاربین شروع ہوگیا شروع ہو گیا لاشٹش من نرمان کاری چل رہا ہے سوچالے مکت حچبور بٹوالہ ہے اور اس کے بعد سوچالے بھی بات کر رہے ہیں ہم پنچائٹ گھر کی پنچائٹ گھر گاؤں کے اندر انواریاں ہیں ہر گاؤں میں جس گاؤں میں پنچائد گھن نہیں ہوگا اس میں کھولی بیٹک نہیں ہوگی اور جب کھولی بیٹک نہیں ہوگی تو گرام پردھان یوجناوں کے بارے میں بتائے گا کیسے ہیں زاہر سی بات ہیں اور گرام پردھان کو کس لیے چنا جاتا ہے اس لیے چنا جاتا ہے کہ وہ گاؤں کے لیے یوجنایں لے کر آئے اور گاؤں والوں کو آکے بیٹک کر کے بتائے یوجناوں کے بارے میں جیسے گاؤں والے اس کا فائدہ اٹھا سکیں مگر جب پنچائد بھون چلی اب بنوا رہے ہیں تو شاید آگے سے اس کے آگے چلتے ہیں پسوان کا کوئی اسپتال ہے نہیں پسوان کا اسپتال نہیں ہے ہمارے نیرسٹ بسند ہوا ہے ہمارے میں اپنے گاؤں اس گاؤں کی بات کریں یہاں پر پسوان کا اسپتال نہیں ہے اب آگے بات کرتے ہیں دوسری تیسرے اس کی کوئی آپ کے یہاں انٹر کالیج ہے انٹر کالیج نہیں ہے ہمارے پاس پرائمری اس کے لیے بھی پریاس کر رہے ہیں ہم کی پریاس رہت ہیں ہاں پریاس رہت ہیں اور دل سے پریاس رہت ہیں اور اس اوپر والا اس بار اسی یعوذنہ میں ہم کو لے کے آئے بتا رہے ہیں کہ آپ دہت جلد پینشن آنے والے ہیں ہاں جی میں پینشن آنے والا ہوں اکتیس گست میں اور میرا بھی دے ہے کہ اب میں دیش کی سیوہ کر رہا تھا اب تھوڑا گاؤں کی اور پبلک کی سیوہ کرنا چاہتا ہوں اور میرا دل سے یہ پریات نہ ہے کہ میں کسی کو اپنی طرف سے سیوہ دے سکوں کسی کو جو اپنے سے جس لائق بھی ہوں اس کو سیوہ دے سکوں یہی میرا دہ ہے چلیے تھوڑا سا ہر گاؤں کے اندر جیسے ہم لوگ جا رہے ہیں ہم دیکھ بھی رہے ہیں آروپ پر دیاروپ تو لگتے ہی رہتے ہیں کبھی انٹو لیے کوئی شکایت کسی نے کی کہیں نہیں اس پنچ برسی یوجنا میں تو کوئی شکایت لکھت روپ میں کوئی شکایت نہیں آئی ہے باقی اب چناؤ کے دور میں تو لوگ کہتے ہیں کہ کچھ کام باقی ہیں جو نئی بستی ہوتی رہتی ہیں تو سڑکیں بھی کمپلیٹ تو نہیں ہو پاتی ہیں تو کہ گاؤں کے اندر کئی مکان کچھے بھی ہیں ہاں گاؤں کے مکان آچار شہیتہ لگنے کی وجہ سے یہ مکان نو کا کنسٹرکشن رک گیا ہے باقی یہ مکان آ رکھے ہیں اس کے بعد ہمارے گاؤں میں کوئی مکان کچھا نہیں ہے کیا کہیں گے اس بار آپ گرامیڑوں کے لیے کیا سندیش دانشاہوں گاؤں والوں کے لیے ہم نے دو سندیش مین روپ سے لیے ہیں ایک انٹر کالیج تاکہ ہمارا جو گاؤں ہیں مسلم سماس سے تعلق زیادہ رکھتا ہے اور جاتی سماس سے دو ہی برادری کے لوگ ہیں اور مسلم سماس کو ہم زاگرو کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے انٹر کالیج ہونا عطی آوستک ہے اور جو بہن بیٹیوں کو باہر بھیجنے میں پڑھنے کے لیے تھوڑا سا لوگ کتراتے ہیں کہ ہماری بیٹی زوان ہے یا یہ ہے وہ ہے تو اب جانے کی تو ہمارا دہے کی سکچھا سرکچھا اور سانتھی اس دے پہ تو انٹر کالیج ضرور لگوائیں گے اس یوزنہ میں اور دوسرا ہم دو روم کا ہسپٹل ملے ہسپٹل ملے وہ ضرور لے کے آئیں گے کچھ بھی کیا کرنا پڑے ہمیں بہت سارا کھرچ کرنا پڑے یا کچھ بھی کرنا پڑے لیکن ہم یہ دو کام ضرور کروانگے اس پنچواری سے